بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد شہزاد عباس ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب آفیشل جانا اس وقت کچھ بڑی غیر معمولی اور غیر ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جن کا آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ ایک پاکستانی ہیں اور اگلے دو سے تین مہینوں میں بلخصوص 23 مارچ سے پہلے پہلے آپ کی اور آپ کے ملک کی جو قسمت ہے وہ بدلنے جا رہی ہے یہ الگ بات ہے اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے یہ شاید 23 مارچ کے بعد ہی کریں کہ وہ قسمت اچھی سمت میں بدلتی ہے یہ برے دن ہمارے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ہر انسان خاص طور پہ وہ لوگ جن کو آپ نے منتخب کر رکھا اور وہ لوگ جو اگلے الیکشنز میں آپ ہی کے ہاتھوں منتخب ہونے کے لیے انتظار میں لسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستانیوں کا مجھ سمیت آپ سمیت اور ہماری آنے والی نسلوں کا کس طریقے سے بھلا اور برا سوچ رہے ہیں ذرا سن کے آپ بھی اپنے 28 طبق جو ہے نا اس کو روشن کر لیں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے تک یعنی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے تک جو ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اہم اجلاس جو ہے ان کا وہ شروع ہوا ہے بیٹھک لگی ہے اور کچھ معاملات جو ہیں اس میں زیرے خواہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں نے دو باتیں کی ہیں ایک بات تو یہ کہی ہے کہ 23 مارچ سے پہلے تک جو ہے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ کیا ہونے جا رہے ہیں اور دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ اس وقت حکومت تو حکومت اپوزیشن بھی جو ہے وہ ایسے کچھ کارنامے کر رہی ہے کہ جو آپ کے لئے جاننا بڑا ضروری ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پوری گراؤنٹ بیس جو ہے وہ جنوریٹ کی جا رہی ہے اور اس پوری گراؤنٹ کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف تماشا لگانا ہے پاور شو دکھانا ہے اور پوزیشن جو ہے وہ کچھ دو تین ایسے فیصلے کر چکی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں وہ ایسے فیصلے ہیں کہ جن فیصلوں کی بیس کے اوپر انہوں نے اپنا پاور شو دکھانا ہے اپنا انہوں نے سڑکوں کی اوپر آنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز یہاں پر آپ نوٹ یہ کر لیں کہ ہم نے پہلی ایسی حکومتیں دیکھی ہیں جن حکومتوں کو کچھ پریشانیاں تو ہوتی تھی اپوزیشن سے لیکن اتنی پریشانی نہیں ہم نے دیکھی تھی کہ حکومت کے جو اپنے وزیر ہے نا وہ اتنے بڑے بلنڈرز کرنا شروع کر دیں کہ جس ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو عمران خاص صاحب جو ہے وہ تین سے چار مرتبہ ڈیفرن گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کر کے یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومت دنیا کی بکترین کرپت حکومت پائی گئی ہے آج اسی گورنمنٹ کے وزیر مشیر بھی اور خود پرائیم منسٹر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کی جو یہ ایک ریسیپشن ہے جو انہوں نے ریپورٹ تیار کی ہے یہ تو ساری کی ساری فیک ہے اور اس کے اندر تو ناہل لوگ اور تو اور اے آر وائی نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پروگرام بھی کر دیا ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کے آفیس میں جا کے جو ہم سے دیکھیں یہاں پہ کسی نے بات نہیں کی ہم نے یہاں سے کسی نے جو ہے ہمارے ساتھ ہمیں یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کی ریپورٹ جو ہے وہ کیسے بنی اس کے خدوخال کیا ہوتے ہیں اس کی ریالیٹیز کیا ہوتے ہیں اس کے ریپورٹس ڈاٹس کہاں سے آپ ساری جو ہے وہ معاملات اکٹھے کرتے ہیں اس کی ایتھنٹی سٹی کا فیصلہ کون کرتا ہے اچھا ایک چیز تو یہ اب جو ہے وہ میں آپ کو پوائنٹس ضرور کروانے شروع کر دیتا ہوں کہ آپ کے لیے جاننا کیوں ضروری ہے اور 23 مارچ سے پہلے پہلے ہونے کیا جا رہا ہے کیا انتہائی برے دن جو ہے وہ پاکستان کے سر کے اوپر منڈلانا شروع ہو گیا پی ڈی ایم جو ہے وہ ہم نے 23 مارچ کے حوالے سے اپنا مہنگائی کا اعلان کر چکی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر لانگ مارچ کرنا ہے سڑکوں کے اوپر آنا ہے این ممکن ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ساری مل کے یہ کرے جن لوگوں کو پی ڈی ایم کرنے ہی پتہ بتا دیتا ہوں یہ اپوزیشن نے جتنے ہی بھی اپوزیشن کے جماعتیں اور لوگوں نے آپس میں مل کے صرف حکومت گرانے کے لیے یہ ایک جماعت شروع کی ہے کہ یہ کون ہوتا ہے ہم تو باریاں کھیل رہے تھے تو ایک نیا بندہ تیسرا بیچ میں آ گیا تو این ممکن ہے کہ پی ڈی ایم مل کے یہ لانگ مارچ کریں این ممکن ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل رحمان یہ لانگ مارچ کریں اور پاکسان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں سے پیچھے ہٹ جائے اچھا برحال اعلان تو ہو چکا ہے کہ 23 مارچ کو ہم جو بہت بڑا پاور شو دکھانے والے سڑکوں کی اوپر آنے والے ایک چیز تو آپ نے یہ نوٹ رکھنی ہے کہ 23 مارچ کا دن جو ہے وہ چوز کیا گیا یعنی کوئی ایک آگے پیچھے دن بھی چوز کیا جا سکتا تھا لیکن یہ دن اس لیے چوز کیا ہے کہ اس کے اوپر امنان خان صاحب نے کہا کہ ہم 23 مارچ کو جو ہے وہ پوری دنیا کے مختلف جو وزیر خارجہ ہیں ان کو بلانے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر وہ آئیں اور ہم ان سے باتچیت کریں اور ہم ایک پورا اسلامی نیٹوک جو ہے اس کو جنریٹ کرنے کی کوشش کریں جس کی زد میں ابھی پیچھے OIC کا جلاس بھی اسلامباد کے اندر منعقد ہوا اچھا ایک تو چیز جو ہے وہ یہ ہے دوسری چیز جو ہے وہ سعودی عربیہ کے جو ولی احد ہیں ان کو بھی وہاں پہ انوائٹ کیا گیا تھا یعنی اتنا بڑا وہ ایک پورا جنریٹ اور پھر اس کے اوپر اعلان یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہم جی 23 مارچ کو پاکستان کا ہم نہیں سوچیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ہم تو جو ہے وہ بیڑا گھر کرنے کے لیے سڑکوں پر آئیں گے اپنا شو دکھانے کے لیے اعلان ہو گیا اب ہمارے خاص سب دیکھیں اور پاکستان کے think tanks دیکھیں میں یہ سوچ کے حیران ہوں کہ ایک اگر کوئی بندہ آپ کا کان لے کے جا رہا ہے تو آپ اپنے کان پہ آدمی لگا اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں میں نے یہاں پہ لفظ کتا use نہیں کیا کیونکہ عزت اور نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے خاص سب نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ ان سے کوئی بات چیت کی جائے dialogues کیے جائے یا ان کو جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو کسی اور دن کا سیلیکٹ کر لیں خاص سب نے بھی ایک اعلان کر دیا یعنی ہم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے اب ذرا ان کے think tanks اور ان کی plannings کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا سوچیں اور ڈوب سے شرم سے جو ہے وہ ڈوب مرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا plan بھی تیار کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ کن لوگوں کو اپنا امین مقرر کر رکھا ہے اور ان کی ایک آواز پہ میں آج بھی گواہ ہوں اسی اس کا اور میں surety کے ساتھ کہتا ہوں 100% ایک بھی ایک آواز اگر امنان خان صاحب آج دیں تو لاہور کے اندر منارے پاکسن کی جو ground وہ پھر سے بھر جائے گی اچھا خان صاحب نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں خان صاحب نے کہا کہ دھرنوں کی سیاسو تو شروع ہی ہم نے کیا تو چلو ہم بھی جو ہے وہ ایک دھرنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو یوں ہوا خان صاحب کے تین روزہ ایک اجتماع کا اعلان جو کہ غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد کے اندر منقت کیا جائے گا سولہ مارچ کو یعنی اس سے پہلے ایک پاور شو اپنا دکھانے کا اعلان کر دیا گیا اچھا اب اس ساری ground realities کے اوپر ان سارے جو ہیں وہ dots کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں یعنی ہمارے لیے جو اس وقت مسائل ہیں پاکستان کے اندر جن کے اوپر according to ratio بات ہونی چاہیے جن چیزوں کے اوپر پاکستانی اس وقت جو ہے وہ بلک بلک کے مر رہے ہیں وہ کراچی کے مسائل ہوں وہ پورے پاکستان کے بلوچستان کے وزیرستان کے یا افغان بارڈر کے اوپر کوئی بھی issues ہو کوئی بھی مسائل ہو local جو لوگ یہاں پر disturb ہو رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں کہیں بھی نہیں ہم نہ opposition کی باتوں میں کھڑے ہیں ہم نہ government کی باتوں کے اوپر کھڑے ہیں اور نہ ہم پاکستان کے think tanks کے کسی باتوں کے اوپر کھڑے ہیں آ جا کے اگر ہم اس وقت کوئی بھی چیز جس کو discuss کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف تحمت ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ الزام تراشی ہے جو ایک دوسرے کے اوپر کی جاری ہے البتہ اس وقت جو ہے وہ تین سے چار گھنٹے ابھی بڑے اہم ہیں کیونکہ مجھے لگ یہ رہے dots یہ connect ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایمرجنسی نافذ نہ ہو جائے وہ ایمرجنسی صدارتی نظام کی صورت میں بھی نافذ ہو سکتی ہے اور وہ ایمرجنسی جو ہے وہ مارشل اللہ کی صورت میں بھی نافذ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی چیمگوئیاں چل رہی ہیں سننے میں آ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے کہ پاکستانی کے اندر جو ہے وہ صدارتی نظام کو لانے کے لیے سو سے زائد نکات کے اوپر ایک تفصیلی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے اور یہ مشاورت ابھی جو ہو رہی ہے اسی کے اوپر ہو رہی ہے but let's see what happened but اس سارے معاملے میں مجھے پاکستان میں اور آپ کسی جگہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہمارے مسائل کسی جگہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو ہمیں سوچتا ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاور جو ہے انفرادی طور پہ وہ کس کے لیے استعمال کرنی ہے اور ہمیں انفرادی طور پہ کب تک پستے رہنا ہے اور کس دن ہمیں اپنے حقوق کے لیے اور پاکستان کے لیے سڑکوں پہ باہر نکلنا ہے نہ کہ کسی کے پاور شو کا حصہ بننے کے لیے وہ اپوزیشن ہو یہاں حکومتی جماعت ان تفصیلات کے ساتھ ابھی مجھے اجازت ہیں آپ سے بزاری شاہ کیا آپ نے بھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیس سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو پیٹس کر لیں اللہ اللہ سے دعا اللہ پاکستان کا اور پاکستان کا رجوانوں کا حامر ناصر وہ اپنا بہت سرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ